دوستو رات کو سونے سے پہلے یہ وظیفہ ایک بار پڑھ لیں اس سے پہلے پہلے محبوب کو یہ وظیفہ کان کھینچ کر پکڑ کر آپ کے پاس لے آئے گا اتنا زبردست اور پاورفول یہ عمل ہے السلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں تمام دوست بالکل خیریت سے ہوں گے اللہ پاک سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ باگ ہمیشہ اب دوستوں کو ہستا اور مسکراتہ رکھے اپنے چینل ایجو سٹیشن اردو انفو میں تمام دوستوں کو میں خوش شام دید کہتا ہوں تو دوستو آج جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کسی انسان کو اپنے بات پانا چاہ رہے ہوں عید کا تہوار ہو اور اگر چاہنے والے ساتھ نہ ہو تو عید عید نہیں ہوتی یہ ایسا عمل ہے کہ اگر آپ اسے ایک رات کر لیتے ہیں اور اس عمل کو رات کو اگر آپ کر کے سو جاتے ہیں تو اس کا اتنا اثر ہے کہ لازم لازم وہ انسان ایج سے پہلے آپ کے پاس ہوتا ہے اس عمل کے بارے میں ایسے کہا جاتا ہے اور جس کتاب سے میں آپ کو یہ عمل دے رہا ہوں تو اس میں بھی اسی انداز اور یہی الفاظ لکھے گئے ہیں کہ یہ کسی بھی انسان کو آپ کی محبت کو کان سے کھیچ کر واپس آپ کے پاس لیاتا ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچوں کو کان سے پکڑ کر کھینچا جاتا ہے اور کھینچ کر بعض اوقات ماں باپ اسے اپنی طرف لے کر آتے ہیں تو یہ وظیفہ کسی بھی انسان کو جس کے لیے آپ یہ وظیفہ کرتے ہیں اس کو کان سے کھینچ کر آپ کے پاس لیاتا ہے اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ عمل کبھی بھی خالی نہیں جاتا بلکہ آپ کے یہ لازمی طور پر اثر کرتا ہے جو دوست اس عمل کو کرنا چاہتی ہیں ان کو مجھ سے اس عمل کی اجازت لینی ہوگی اگر اجازت کے لیے آپ نے سب سے پہلے ویڈیو کو لائک کرنا ہے پھر آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے کاٹ کر سکپ کر کے یا ایک لمحے کے لیے بھی آپ اس کو فارورڈ کر کے دیکھیں گے تو آپ کا یہ عمل بلکل بھی کام نہیں کرے گا اس کے علاوہ اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں پہلی دفعہ ہیں یا اگر ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں آپ دوستوں کو اس عمل کی اجازت مل جائے گی تو آئیے پھر بڑھتے ہیں ہمارے آج کے اس عمل کی جانے یقین کے ساتھ جو انسان اس کو صرف کر لیتا ہے اور صرف ایک رات کرنا ہوتا ہے روزانہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ایک رات اس کو کر کے جو سو جاتا ہے وہ اپنے مقصد کو لازمی پا لیتا ہے جن لوگوں کے چاہنے والے ان سے دور ہوں چھوڑ کر چلے گئے ہوں یا پھر ایسے معاملات ہوں کہ وہ مزدوری کے لیے یا ویسے ہی جا کر دوسرے ملک میں سیٹل ہو گیا ہو یا پھر وہ وہاں پر کام کرتا ہو تو ایسے لوگوں کے لیے بھی یہ عمل بہت بہترین ہے بعض اوقات ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ دوسرے ملک چلے جاتے ہیں وہ اپنے چاہنے والوں کو بھول جاتے ہیں نئی زندگی میں مگن ہو جاتے ہیں اور جو ان کے پیچھے چاہنے والے ہوتے ہیں ان کی وہ ویلیو ہی نہیں رہتی ان کے سامنے ان کی اہمیت ہی ختم ہو جاتی ہے لوگ چھوڑ کر جاتے ہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ پیچھے ملکر بھی نہیں دیکھتے اور پیچھے ملکر نہ دیکھنا دوسرے لوگوں کو جو انہیں چاہتے ہوتے ہیں یہ بات ان کو کس قدر عذیت دیتی ہے اس بات کو آپ سوچ بھی نہیں سکتے ان کے لیے ایک ایک پل گزارنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے تو جو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں ان کو کبھی بھی یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ان کے چاہنے والوں کی زندگی ان کے ساتھ وابستہ ہے ان کا ایک ایک پل گزارنا مشکل ہو جاتا ہے تو یہ جو عمل ہے دوستو یہ دلوں کے اوپر اثر کرتا ہے دل میں بیچینی پیدا ہوتی ہے جو چھوڑ کر گئے ہوتی ہیں ان کے دل پر یہ عمل ایسا اثر کرتا ہے کہ لوٹ کرانا ان کی مجبوری بن جاتا ہے اور وہ لوٹ کر آتے ہیں تو انہیں سکون ملتا ہے جہاں پر دوستو محبتیں ختم ہو گئی ہوں اور محبتیں نہ رہی ہوں جگڑیں ہوں اور جگڑوں کی وجہ سے تعلقات میں ایسی نفرتیں آ گئی ہوں کہ انسان ایک دوسرے کو دیکھنا بھی نہ چاہ رہا ہو وہاں پر بھی یہ عمل دوستو جب ایک ہی رات میں کٹ لیا جاتا ہے تو دو انسان ایک دوسرے کے دوبارہ قریب آ جاتے ہیں اور یہ قربت انشاءاللہ انشاءاللہ بڑھتی جاتی ہے آپ کو تو پتہ ہے کہ ماہ رمضان المبارکہ یہ بابرکت مہینہ ہے اس مہینے میں ویسے بھی جو عملیات تویزات اور وظائف کیے جاتے ہیں ان کا اثر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے رحمت کے دروازے جو ہیں وہ کھلے ہوتے ہیں مانگنے والا اگر کوئی ہو تو ان رحمتوں کو وہ سمیٹ لیتا ہے جہاں پر بابرکت رشتے ہوں وہاں پر یہ عمل اگر کیا جائے تو انشاءاللہ تعالی رشتوں میں بابرکت پیدا ہوتی ہے بہت زیادہ برکت آتی ہے ناجائز عمل کے لیے یہ وظیفہ کرنا برکت کا باعث نہیں بنتا اور نافائدہ ہوتا ہے صرف اور صرف وقت کا زیادہ ہوتا ہے جائز مقصد ہے تو انشاءاللہ اس عمل کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا ناپاکی میں وہنے یہ عمل بلکل بھی نہ کریں باوضو ہو کر آپ نے بستر پر لیٹ جانا ہے بائی بھی دوست بھی اسی طرح باوضو ہو کر بستر پر لیٹیں گے اور یہ وظیفہ آپ کو جو میں بتا رہا ہوں سکرین پر دکھائی دی رہا ہے اور میں آپ کو پڑھ کر بھی پہلے سنا دوں پھر آگے بات کرتے ہیں یا نورو یا قدوسو یا نورو یا قدوسو ایک دفعہ پھر سن لیں یا نورو یا قدوسو تو پہلے آپ نے یا نورو اس کو 111 مرتبہ پڑھنا ہے پھر یا قدوسو اس کو 330 مرتبہ پڑھا جاتا ہے یا نورو جب یہ پڑھا جائے گا تو پھر آپ نے اس انسان کو اپنی آنکھیں بند کر کے ایک منٹ کے لئے یاد کرنا ہے اس کا آپ نے تصور لے کر آنا ہے اس کے بعد ایک منٹ کے بعد یا قدوسو پڑھنا شروع کر دینا ہے 330 مرتبہ پھر اس کو پڑھا جائے گا اس کے بعد آپ نے بستر پر بلکل سیدھا لیٹنا ہے اور کچھ دیر خاموشی میں اپنی آنکھیں بند کر کے اپنے رب تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ آپ کا محبوب آپ کی طرف لوٹ کر آئے تو جیسے ہی آپ یہ دعا کریں گے اور اس کے بعد آپ بات چیت کی بغیر سو جائیں اور کسی سے بات چیت بلکل بھی نہیں کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ صبح تک وہ انسان ساری رات بے چینی میں گزارے گا اور آپ سے رابطہ کرے گا اور آپ کی طرف لوٹ کر آئے گا اور آپ کے پاس جو انسان کبھی لوٹ کر آتا ہے تو اس میں بہت زیادہ اور بہت بڑی تبدیلی آپ دیکھتے ہیں وہ انسان اس قدر آپ سے محبت کرتا ہے کہ اس سے پہلے اس نے اس طریقے سے اظہار محبت کیا ہی نہیں ہوگا تو یہ بہت ہی پاورفل عمل ہے آپ کا محبوب آپ کے قدموں میں آ جائے گا اس طرح زبردست اور پاورفل یہ عمل ہے تو اس عمل کو جو دوست بھی کرنا چاہتے ہیں جیسے اجازت کا طریقہ کار بتایا گیا ہے ویسے اجازت لے کر اس عمل کو کریں انشاءاللہ آپ کو اس عمل میں ضرور کامیابی ملے گی ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں شیئر کر دیں گنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ فیوچر میں بھی آپ کو ایسے ویڈیوز کے نوٹفیکیشنز ملتے رہیں مجھے اب اجازت دیں دوبارہ ایسے ہی نئے عمل کے ساتھ آپ دوستوں سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے دوستو اللہ تمام دوستوں کا نیگے بان وآلہیکم السلام